موسیقی اہد جدید میں سے ماری آج کی تلاوت مطی کی انجیل پانچوں باپ پہلی آیت کلامِ خدا میں یوں مرکوم ہے وہ اس بھیلڈ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگیر اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا پہ کلام کے پڑے اور سنے جانا ہم سبوں کے لیے بائی سے برکت ہو آج کے اس وقت کے لیے جو خداون نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم سب باہم جمع ہو سکیں اور خداون کے کلام کو سیکھ سکیں میرے پاس مطی کی انجیل اس کا پانچوں اباب اور چھٹا اباب موجود ہیں اور ان میں سے میں آپ کے ساتھ خداون کے کلام کو بانٹوں گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں ان اباب میں جو آیات ہیں ان کو سیکشن وائز بیان کروں تاکہ جب آپ پانچ وہاں اور چھٹا اباب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے اور اس عبادت کا مقصد جو ہے وہ بھی پورا ہو جب ہم مطی کے انجیل کو پڑھتے ہیں اور مطی جو خداون یسو مسیح کا شاگرد ہے اس کی اس انجیل کو جو اصل میں خداون یسو مسیح کے انجیل ہے لیکن مقدس مطی رسول نے رول کنس کی ہدایت سے اس انجیل کو تحریر کیا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس انجیل کو لکھنے کا مقصد مطی رسول کا یہ ہے کہ وہ یسو مسیح کو بطور بادشاہ بیان کرے اور جیسے ہم نے بھی سیکھا پہلے پیغام میں کہ جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا حسب نسب اس کا باپ کون ہے اس کا دادا کون ہے اس کی نسل کون سی ہے ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے کوئی بھی خادم نوکر جو ہے اس کے بارے میں جاننا کہ اس کا باپ کون تھا یا ماں کون ہے وہ اہم نہیں ہوتا لیکن جب کسی کو کسی بڑے عوضے کیلئے چنا جاتا ہے اور بلخصوص بادشاہ ہونے کے لیے چنا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حسب نسب سے واقفیت حاصل کی جائے مطی رسول خداون یسو مسیح کو بطور بادشاہ بیان کرتا ہے اور پانچوہ باب جو مطی کی انجین اس کا پانچوہ باب ہے اس باب کے اندر ہمیں بادشاہ کا جو آسمانی بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا منشور ملتا ہے پانچوہ چھٹا اور ساتوہ یہ تینوں ابواب بادشاہ کے منشور کو بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ جب وہ لوگوں میں آیا ہے تو اس کا منشور کیا ہے آج جب سیاستدان وہ گھروں میں آتے ہیں یا وہ الیکشن لڑتے ہیں یا کوئی بات وزیر اعظم ہونے کے لیے چنا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں میرا مقصد کیا ہے میں ملک کے اندر کیا کام کرنا چاہتا ہوں وہ پہلے کی چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ نے کیسے بہتر کرنا چاہتا ہے نئے کون سے منصوبے اس کے پاس ہیں اور خداون یسو مسیح بھی جب وہ بطور بادشاہ اس دنیا میں آئے اور مطی رسول بیان کرتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ ہے اس کا حسب نصب بیان کرتے ہوئے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح اس نے بادشاہ ہوتے ہوئے خادمانہ صورت اختیار کی اور ہمیں تیسرے باب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداون یسو مسیح نے یہنہ بابتسمہ دینے والا تعریف کر رہا ہے کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کے جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں گو کہ یسو مسیح بادشاہ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنا حلیم اور آجز کر لیا کہ وہ یہنہ کو کہتا ہے اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں ساری راست باجی کو اسی طرح پورا کرنا ہے مطی کی انجیل ایک تعلیمی انجیل ہے اور مطی رسول خداون یسو مسیح کی خدمت کا آغاز اس سے پہلے کے جو ابواب ہیں اس میں خداون یسو مسیح کی پیدائش خداون یسو مسیح کا ببتسمہ لینا خداون یسو مسیح کا شیطان عبلی سے عزمایا جانا ان باتوں کا ذکر ہمیں پہلے چار ابواب میں ملتا ہے لیکن پانچویں باب میں مطی رسول خداون یسو مسیح کی زمینی خدمت میں اس کے پہاڑی واز کا ذکر کرتا ہے اور جو پہلی آیت ہمارے لیے پڑھی گئی اس میں لکھا ہے کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اس سے پہلے بھی ایک شریعت احکامات پہاڑ پر ملے ہیں اور وہ پہاڑ وہ پہاڑ ہے جہاں پر موسیح موجود ہے اور وہ کوہ سینہ ہے وہاں پر صرف موسیح ہے کیونکہ لوگوں کو اجازت نہیں کہ وہ خدا کے چہرے کو دیکھ سکے لوگوں کے پاس دیکھنے کی نظر نہیں کہ وہ خدا پر نظر کر سکے اور یہاں تک کہ لوگوں نے جب موسیح سے کہا کہ کیا تو اکیلا ہی خدا کو دیکھے گا ہم بھی خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں جب یہ سارا واقعہ وقوبزیر ہوا تو وہ اس پہاڑ کے قریب بھی نہ جا سکے کیونکہ خداون اس جگہ پر موجود تھا اس پہاڑ پر صرف موسیح ہے لیکن اس جگہ پر خداون یسو موسیح موجود ہیں یہاں پر بھی خدا ہے لیکن اس کے سمائین جو ہیں وہ گہ سے لوگ ہیں اور یہ لوگ کون ہیں چوتھا باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ خداون یسو جب وہ تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا تو وہ لوگ جو بیمار ہیں 24 آیت کے آخری سے میں لکھا ہے جو ہر طرح کی بیماریوں تکلیفوں میں گرفتار ہیں بدرو گرفتا ہیں مرگی والے ہیں مفلوج ہیں وہ ساری بھیڑ خداون یسو موسیح کے پیچھے ہے اور وجہ ایک ہی ہے کہ وہ اس شافی سے شفا حاصل کریں یسو موسیح ہمارا شافی ہے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں لیکن یسو موسیح صرف اور صرف شفا نہیں دیتا بلکہ کس طرح ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں کس طرح ہم اس کی قربت میں آ سکتے ہیں خداون یسو موسیح اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے یہاں پر ہمیں فضل کا ذکر ملتا ہے ایک وقت ہے کہ لوگ خدا کے پاس نہیں آ سکتے کوئے سینہ کا پہاڑ وہاں پر موسیح خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے لیکن بادشاہ یسو موسیح کے آنے سے فضل کے دور کا آغاز ہوا کہ اب لوگ پہاڑ پر بیٹھے یسو کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور وہ اس تعلیم کو بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ اس سے سوال بھی کر سکتے ہیں یسو موسیح کا آنا دنیا میں ایک نئے دور کا یعنی فضل کے دور کا آغاز ہے خداون یسو موسیح نے جب وہ اس دنیا میں آئے اور خداون یسو موسیح نے خدمت کا آغاز کیا اس سے پہلے کہ وہ اپنا منشور منشور ربانی لوگوں کے سامنے بیان کرتے یسو موسیح نے شاگردوں کو بھی چننا شروع کر دیا تھا اور اس سے پہلے کہ پہاڑی واز یسو موسیح بیان کرتے چار لوگ بطور شاگرد یسو موسیح کے ساتھ شامل ہو چکے تھے مطیق انجل اس کا چوتھا باب اٹھارویں آیت سے ایک تیسویں آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ چار شاگرد یسو موسیح کے شاگرد اس کے ساتھ مل گئے تھے اور پھر خداون یسو موسیح نے پہاڑ پر بیٹھ کر ربی زبان کھولی اور تعلیم دی پانچویں باب میں اس کی پہلی بار آیات میں ہمیں آٹھ مبارک بادیاں ملتی ہیں اور اگر ہم پہلی ساتھ پر گوھر کریں تو ہر ایک کے آغاز میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ مبارک ہے وہ لیکن جب اب آٹھویں مبارک بادی پر آتے ہیں تو خداون یسو موسیح اس بات کا رخ ایک اور طرف موڑ دیتے ہیں اور وہ اپنا منشور بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سب کام کرنے کے باعث یہ سب کچھ جو بادشاہ کا حکم ہے اس کے منشور کو سمجھنے کے باعث لوگ تم سے نفرت بھی کریں گے اور وہ اس لیے کریں گے کیونکہ تم یسو پر ایمان رکھتے ہو اور گیاروی آیت پر لکھا ہے دسوی آیت پر مبارک ہے وہ جو راستبازی کے سباب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہ ہی انہی کی ہے اور گیاروی آیت پر لکھا ہے جب میرے سباب سے لوگ تم کو لانتان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے بادشاہ صرف اپنا منشور بیان نہیں کرتا بلکہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اس منشور پر چلنے کے باعث اس پر عمل کرنے کے باعث تم پر مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آئیں گی آج دنیا کے لوگ آج کے بادشاہ آج کے سیاسی لوگ وہ ہمیں صرف سبز باغ دکھاتے ہیں اچھی اچھی چیزیں بتاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ ہمیں ووڑ دیں آپ ہمارے نمائدے بن جائیں ہم آپ کو یہ یہ دیں گے لیکن یسیمسی نے یہ بھی اتا دیا کہ اس پر ایمان رکھنے کے باعث کیا کچھ ہوگا اور ساتھ بھی یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو خوشی کرنا اور نہائیت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر کیونکہ بادشاہی جس کا ذکر کلام میں ہے یسیمسی جو بادشاہ ہے اس کی بادشاہ یہ آسمان کی ہے جتنے بھی عجر ایمانداروں کیلئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عجر جو ہیں وہ آسمان پر ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ سارے عجر ہی آسمان پر ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی لیکن خداون پر ایمان رکھنے کے باعث اس دنیا میں ہمیں برکتیں بھی ملتی ہیں لیکن یسیمسی نے کہا کہ جب یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو تو خوش ہونا شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑھا ہے اس بادشاہ کے پیچھے چلنے کے باعث اس کا انتظار کرنے کے باعث اسے اپنا منجی اور نجات دہندہ ماننے کے باعث لوگوں نے پہلے جو نبی تھے پرانے اہد نامہ کے نبی لوگوں نے ان کو بھی اسی طرح ستایا تھا تیرہویں آیت پانچوں آبابر اس کی تیرہویں آیت یہ نمک یسیمسی نمک کا ذکر کرتے ہیں اور اس معاشرہ میں نمک آج کے معاشرہ میں بھی اہم ہے لیکن اس معاشرہ میں نمک بڑا اہم تھا لوگ قربانیوں میں نمک کا بڑا استعمال کرتے تھے قربانیاں جو خدا کو خوش کرنے کے لیے تھی قربانیاں جو خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تھی اس میں نمک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا یسیمسی یہ کہتا ہے کہ وہ چیز جو قربانی میں شامل ہوتی ہے تم ایک اہم چیز ہو جو قربانی میں شامل ہو اور وہ نمک ہے یسو نے کہا تم زمین کے نمک ہو اگر نمک کا مزا جاتا رہے تو وہ کسی سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے ایک کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے دکھوں کے باعث گھبرانا نہیں ہم نے اپنا ذائقہ اس دنیا میں قائم رکھنا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار کلیسیا جو پوری دنیا میں موجود ہے وہ دکھوں میں سے گزر رہی ہے اور اکثر دکھوں میں سے گزرتے ہوئے جب ایمانداروں پر حملے ہوتے ہیں تو ہم دوسرے مذہب کی روایات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی کا انظام کریں گے ہم ایسے لوگوں کو تیار کریں گے جو لوگوں کی آگے کھڑے ہو جائیں شاید اصلہ خریدنے کی بات کی جاتی ہے لیکن یسو مسیحے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اگر میرے نام کے سواب تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم نے گبرانا نہیں کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑھا ہے کرنا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نمک ہیں اور ہم نے اپنا مزہ اپنا ذائقہ اس دنیا میں رکھنا ہے اور اس لیے رکھنا ہے تاکہ دنیا میں سے گناہ ختم ہو کلام میں لکھا اور آگے جب ہم پڑھیں گے کہ خدا منی یسو مسیحے یہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں اور پھر خدا منی یسو مسیحے ایمانداروں کی کہتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو اور کہتے ہیں کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا نمک کے اندر یہ خاصیت موجود ہوتی ہے کہ اگر اسے کسی چیز پر لگا دیا جائے تو وہ چیز ایک لمبے اسے تک سیف ہو سکتی ہے اس کو سیف کیا جا سکتا ہے خدا منی یسو مسیحے چاہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے اس دنیا میں اپنا ایک ذائقہ رکھیں اور یہ ذائقہ ان لوگوں کے لیے جو گناہ میں ہیں وہ لوگ جو خدا سے دون ہیں ہماری زندگی کو دیکھ کر آسمانی باب کی تمجید ہو اور ہماری زندگی ایک گواہی بن جائے جس کے باعث لوگ خدا من کے پاس آئیں سلاتین کی دوسری کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اکیسویں آیت اس میں بھی ہمیں نمک کا ذکر ملتا اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نمک کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے سلاتین کی دوسری کتاب دوسرا سلاتین اس کا دوسرا باب اور اس کی اکیسویں آیت دوسرا سلاتین اس کا دوسرا باب اور اس کی اکیسویں آیت خدا من کے کلام میں سے ہم اس آیت کی تلاوت کو کریں گے سلاتین کی دوسری کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی اکیسویں آیت اور وہ نکل کر پانی کے چشمے پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا خدا من یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے اب آگے کو اس سے موت یا بنجرپن نہ ہوگا یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو علیشہ نبی کے دور کا واقعہ ہے کہ پانی میں نمک ڈالنے سے زمین کے اندر سے بنجرپن موت زندگی میں سے وہ ختم ہو گئی اور اس جگہ میں سے ختم ہو گئی خدا من آج یہ چاہتا ہے کہ ہم نمک کا کردار ادا کریں تاکہ دنیا میں سے گناہ بنجرپن اور موت اور ابلیس کی طاقت اور قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آگے جب ہم ستاروی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک نئے سلسلے کا اگاز ہے اور خدا من یسوس مسیح پہاڑی واز میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منصوب کرنے کے لیے آیا ہوں منصوب کرنے کے لیے نہیں بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں اب یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ کیا خدا من یسوس مسیح نے آ کر شریعت کو ختم کر دیا نجاست کو میں دور کرنا ہے میرے عزیزو جس شریعت کا اختتام خدا من یسوس مسیح نے کیا وہ یہ ہے کہ اب ہمیں گناہوں کی معافی کے لیے خون بہانے کی ضرورت نہیں کیونکہ عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور اب بھی خلاص سیکرائی اب جو کوئی یسوس مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہو پاتا ہے خدا من یسوس مسیح میں خود بھی یہ کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں میں شریعت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں منسوک کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں اور وہ پورا کرنا کیسے ہے کیونکہ شریعت یہ بیان کرتی ہے ہمیں پرانے اہدرامہ میں شریعت کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ خدا مند آپ تمہارے لیے ایک برہ مہیا کرے گا خدا مند ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے عورت کی نسل سے نجات دہندہ پیدا کرے گا یہ سب باتیں جو شریعت میں لکھی تھی نجات دہندہ